نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دادستک24 میں آپ کے ساتھ ہوں آدھرس کمار سواغت ہے آپ کا میری ریپورٹ میں یعنی آدھرس کمار کی ریپورٹ میں آج کی ریپورٹ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ آخر چھاتر ایمانداری سے کمپیٹیشن ایکزام دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ روج نائنسا پی کیوں ہوتی ہے آخر کیوں ایکزام کے پیپر لیک ہوتے ہیں اور چھاتر کیوں آئی دن سڑکوں پر اترتے ہیں بھرتی پرکریہ میں چھاتر کے ساتھ چھلاوا کیوں ہوتا ہے دیس میں آرچڑ رافل کا مدہ بہت ہی گرم ہے سبھی دھرموں اور جاتیوں کے آرچک روپ سے کمجور طبقے کے لوگوں کو 10% آرچڑ کو لے کر سنسدی راجنیتی میں کوئی خاص برود نہیں ہوگا اب آتے ہیں برود کے ان پہلیوں پر جو روج دیس کے کسی نہ کسی حصے میں ہو رہا ہوتا ہے مگر ان کے لئے کوئی بھی دل سامنے کیوں نہیں آتا سبھی پرکارکی سرکاروں سے آج تک یہ نہیں ہوگا کہ ایک پاردرسی اور ایماندار پر اچھا بیوستہ دے سکیں جس پر سب کا بھروسہ ہو آخر اپنے اپنے سماج اپنے اپنے دھرم کے راجنیتی بھی تو ہیں راجنیتی میں پھر بھی ان میں سے آگے کوئی کیوں نہیں آتا دیس میں جرورت ہے بحث ہو بیروجگاری پر ایمانداری پر ایمانداری سے ہونے والے ایک جامس پر مرتے ہوئے کسانوں پر اور صحیح دوتے جوانوں پر بنیادی سمسچا کا سمادان چھوڑ کر ہر سمیں ایک بڑے اور آسان مددی کی تلاصنے لاکھوں کی سنکیہ میں نوجوانوں کو توڑ دیا ہے ہم نے ایسے آسان اس لیے کہا کہ ارچڑ کو لے کر لوگ سبا یا راج سبا میں کچھ خاص برود نہیں ہوا آرچڑ کے برودیوں کو آرچڑ ملا ہے یہ اچھی بات ہے لیکن آرچڑ کا لاب ملے اس کے لئے سسٹم کب ٹھیک ہوگا کوئی پتہ نہیں یہ سوال کیوں نہیں پر مک بن سکا کہ نوکری میں بحالی کی پرکریہ برشت کیوں ہے آخری کب تک ٹھیک ہوگی آپ کو ایک نیا ڈاٹا دیتے ہیں ڈلی بیسوید دیالے میں قریب دو جار پدوں کے لیے تین لاکھ اسی جار نے فارم مری بیکنسی تو چار ہزار پانسو کی آنی تھی مگر آئی دو ہزار کی سچکوں کے فارم بھرنے اور دستاویجوں کے پھوٹو کاپی کرانے میں ساس سو سے آٹھ سو روپے کا خرچہ آیا وہ بھی ایک کالیج کے کئی کالیجوں کے لیے بھرنے پر ایک سچک کے کئی کئی ہزار روپے خرچ ہو گئے ان کی جیو سے انیورسٹی اور کالیج کو پندرہ سے بیس کروڑ تو مل گئے مگر پندرہ سے سولہ مہنے بیچ چکے ہیں بہالی کا ابھی پتہ نہیں ہے کچھ دنوں میں یہ فارم لیپس ہو جائیں گے اور پیسہ برباد ہو جائے گا دو یا ساتھ سے لے کر اب تک کئی وار فارم نکلا ہے پیس دے کر بھرا گیا ہے اور فارم لیپس ہو جاتا ہے آپ سبھی جانتے ہیں ایس ایس ای ہو یا بینکنگ سبھی میں گھوٹالے ہو رہے ہیں مدھ پردیس میں بیابم اور یو پی میں ٹیچر پولس کی تو بات ہی الگ ہے اس معاملے سے بنچت نہیں رہا ہے اتر پردیس میں تو یو پی پی سی ایس پر بھی اعلان چل لگائے جا چکے ہیں سرکاری نوکریوں کی بھرتی کو لے کر سرکاریں راج نیتہ ہمیسا اداسین رہتے ہیں آخر نیتہ کیوں نہیں گرجتے اس سمسیاں پر ہمارے نیتہ کبھی ہندو تو کبھی مسلمان کبھی مندر تو کبھی مجید پر بول سکتے ہیں تو چھاتروں کی سمسیاں پر کیوں نہیں بولتے اب نوجوان یہ سمجھنے لگا ہے کہ بھرتی کا اعلان نوکری دینے کے لیے کم نوکری کے نام پر سپنے دکھانے کے لیے جاندہ ہوتا ہے جب اس بھرتی کی پرکریاں کو پورا ہونے میں کئی سال لگ جاتے ہیں تب نوجوان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا گیم ہو چکا ہے دیس کی ادھیک تر ایکجامس بیوادوں سے گزر رہے ہیں پرسن پتر لیگ ہونے سے لے کر ریسبل لے کر نوکری دینے کے آروپوں اور قصوں نے نوجوانوں کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے چھوٹی سی نیجر ہم ایکجامس پر ڈال لیتے ہیں جن کے پیپر ابھی حالی میں یا کچھ سمیہ پورا لیگ ہوئے ہیں بات کرتے ہیں اڑیسا کی اڑیسا میں سچک پاترتہ پرچھا 2019 پیپر لیگ ہوا پیپر لیگ کے بعد پرچھا کو رد کر دیا گیا اور جانچ کی آدیس دیئے گئے ہیں دوسرا گجرات میں پولیس کاشٹیبل بھرتی پرچھا کے پیپر لیگ ہوا گجرات میں 2440 کے اندروں پر یہ پرچھا ہونی تھی بھرتی میں 8 لاکھ امیدوار بھاگ لینے والے تھی کاشٹیبل کے 9000 پدوں پر یہ بھرتی ہونی تھی ایسا سی سی جیل 2017 پرچھا کا پیپر بھی لیگ ہوا اس معاملے میں سپریم کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پیپر لیگ کا پیدا کسی کو اٹھانے نہیں دے گا اتر پردیس بیسک ٹریننگ سیٹیپکٹ یعنی بی ٹی سی 2015 کا پرچھا بھی لیگ ہوا اس پر بھی جانچ ہوئی لیکن کیا جانچ ہوئی اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے اتر پردیس ایس ایسی کی اور سے آئیو جیت نلکوب چالک کا پیپر بھی لیگ ہوا پرچھا لیگ ہونے کا معاملہ سامنے آنے کے کارل پر اچھا رد کر دی گئی تھی اب بات کرتے ہیں مدی پردیس کی مدی پردیس باچپین بھرتی پر اچھا کا پیپر بھی لیگ ہوا اس بھرتی کا کیا ہوا کچھ بھی پتہ نہیں ہے مہاراست میں آرمی بھرتی کا پیپر لیگ ہوا اس معاملے میں پولیس نے بتایا تھا کہ پیپر کو دو دو لاکھ روپے میں بیچا گیا تھا دیس کے ٹاپ میڈیکل کاللیوں میں ایڈیمیسن ہونے والے انٹرنس ایکجام کا بھی پیپر لیگ ہوا مدی پردیس میں بیعاپم اسکیم کا کھلاسہ کرنے والے ڈاکٹر آنند رائے نے اس ایکجام کو لے کر نیا کھلاسہ کیا تھا پیپر لیگ ہونے کی خبر سے چھاتر خاصے بچ لیتے ہیں بچلن کا کارڑ ہے چار سو ساٹھ روپے لگا کر گریب چھاترن نے جو پارم بھرے تھی بھائیں اتر پردیس بھرتیوں کا کہنا ہے کہ پولیس بھرتی بورڈ نے سامینی کرڑ کرنا انصافی کیے ان کا کہنا ہے کہ پرتم پالی میں دو ست چاؤدہ نمبر لانے والوں کا چین نہیں ہوا ہے جبکہ دوسری پالی میں ایک سو ستر لانے والوں کا چین ہو گیا ہے ایسا سامینی کرڑ کی پرگڑیا کے کارڑ ہو گیا ہے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کم نمبر لاکر کیسے کسی کا چین ہو سکتا ہے اور اجھے نمبر والا کیسے چھٹ گیا اگر ایسا ہے تو ٹھیک نہیں ہے ایسے بیکار پارمولی کے آدھر پر بھرتی بھرتی بھرت چھاتروں کو سنتوش نہیں کر پائے گا اب کیا ہوگا اس کا بھگوان ہی مالک ہے ہر دن مجھے کسی نہ کسی پریچھا کو لے کر داندلی کے میں سے جاتے رہتے ہیں اس میں کوئی بھی راجی افواز نہیں ہے ان سندیسوں کی تعداد اتنی ہوتی ہے کہ میرے پاس انسادن نہیں ہے سب کی کہانی پڑھتال کروں اور آپ کو دکھاؤں یہ سمسیاں بہت ہی بیاپک ہو چکی ہے اسے لگاتا اندیکھا کرنا سماج کے حط میں نہیں ہے آخر نوجوانوں کی کیا گلتی ہے کیا سرکاریں نیومیت روپ سے نہیں بتا سکتے کہ آج کتنے لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں اور ہماری کتنی بیکنسی بنی ہے ہم خاص سمیہ پر اس کی بہالی کر لیں گے یہ کونسا بڑا کام ہے مگر بیوادوں اور مقدموں میں ان پرچھاؤں کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ سرکاری نوکری نہیں دینا چاہتی ہے سرکاریں وہ نوکری کے نام پر انہیں فصلائے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایوہ ان کے نتاجی کا جندہ بات کرتا رہے اور امید پالتا رہے یہ بیعت دکھت ہے اور بیعت سرمناک بھی ہے آخر اسطانی اخواروں کو چاہیے کہ ان خبروں کی روٹین کی طرح کنارے نہ چھاپیں بلکہ بقاعدہ بھیان چلا کر سسٹم کی اس سرند کو دور کروائیں اب بات کرتے ہیں اپنی ہی جان لے رہے چھاتروں کی سوطر بتاتے ہیں کہ بھارت میں ہر گھنٹے ایک چھاتر آتمتیا کر رہا ہے سمسٹیہ تیجی سے بڑھ رہی ہے لیکن ان کی مدد کے لیے پرسیچت کرمی نہیں ہے 130 کروڑ کی آوادی والے دیس میں صرف 5 یا 200 منوچ سک ہیں کیندری گرے منترال نے ایک تاجہ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ 55 منٹ میں ایک چھاتر اپنی جان لے لیتا ہے برس 2014 سے 3 سال میں 26,000 سے جانا چھاتر اپنی جندگی ختم کر چکے ہیں اگلی 2016 میں لگ بگ ساڑے نو جا چھاتروں نے آتمتیا کی چھاتروں کی آتمتیا کے ماملے میں دیس کے سب سے سمرد پرانت میں مہاراسترہ سب سے پہلے نمبر پر ہے برس 2016 میں ایک آن لائن کاؤنسلنگ سیوہ یہ اور دوست نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا تھا کہ کریئر کی پرسند جبرن تھوپنے پھیل ہونے کا ڈر سمیہ پر نوکری نہ ملنا ریجلٹ میں ہوئی گڑھوڑی اور مانسک افساد سے جڑا ساماجی کلنگ اکثر چھاتروں کو آتمکاتی بننے کے لیے اکساتا ہے اگر بسیسگیوں کی بات کریں تو ان کی بھی ایک رائے ہے کہ امیدوں کا بھاری دباؤ چھاتروں کے لیے ایک گمبیر سمسیا بن کر ہوگا رہا ہے اب بات ان سوالوں کی جن سے لگتا ہے پیپر بننے سے اچھا ہے بھرتی جی نہ نکالی جائے بات کرتے ہیں ساتھ دسمت 2018 کی ٹیٹ کی پریچھا اترپدیس میں ہوئی جس میں کئی غلط پرسند پوچھے گئی غلط پرسند پوچھے جانے اور آنسر سے سنتوشت نہ ہونے والے ہزاروں بیرثیوں نے علاوہ دھائی کورٹ میں آج کا داخل کی ہے جس میں آٹھ پرسندوں پر آپتی درج کرتے ہوئے ریزلٹ سنسودت کرنے کی مانگ کی گئی ہے اب بھرتیوں نے پرسندوں کے ساپیچ خود کو ٹیٹ کی پریچھا میں اترپدیس میں اترپدیس میں خود کو آبیدن کرنے کی موقع دی جانے کی مانگ کی ہے اب بات کرتے ہیں اترپدیس پیسی ایس پری ایکجام 2017 کی اس پریچھا میں پانس سے چھ پرسندوں کے اترپدیس پریچھے گلط ہی مانے رہے کوٹ کے آدھے اس کا بھی ان پر کوئی اثن نہیں پڑا کئی اب بھرتیوں نے آنکھوں میں آسیو لاتے ہوئے بتایا کہ ان پرسندوں کے اگلت اترکے لیے ہم کیوں جمعیدار ہوں بیتے سال آگست میں خبر آئی پشی مانگال سے کہ بہاں کے سرکاری اسکول میں آٹھ می کی پریچھا میں بیوازیت پرسند پہنچے گئے اس سے کافی بھوال بھی ہوا اس کو لے کر فیس بک وٹس اپ ٹویٹر سمیت کئی ویوین سوسل نیٹ ورکنگ سائٹوں پر مہمتہ بانر جی سرکار کو نسانے پر رکھا گیا اگلی سمسچہ دو سال پورک دو سال سولہ میں مدھ پردیس کی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ حالات کتنے گمبیر ہیں مدھ پردیس لوگ سیوہ آئیوگ سال دو سولہ تیرہ میں ہوئی پرارامبک پریچھا کو رد نہیں کرے گا بلکہ بے سولہ پرسند جن پر بیواز تھا ان کو رد کر باقی پرسندوں کے انکوں کے آدھر پر ہی نتیجے گوشت کرے گا یہ جانکاری جن سمپر بیواز نے ایک پریس ریلیج میں دی اب بیرثیوں نے آئیوگ کی راج سیوہ پرارامبک پریچھا دو سالہ تیرہ میں سولہ پرسند میں بونس انکھ دینے پر بیروض جتایا ہے اس مسئلے پر ہوئی بیٹھک میں نڈلیا گیا کہ بونس انکھ دینے کی بجائے ان پرسندوں کو مدر جتنے اور سماوانہ سننی ہے ان جیسے کتائی نریبیک اور پسدہ بری سماج میں دن نیر تک جینے کے لئے اب سبت نہ ان کے گارجینز کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہ ہی سیچکوں کو نہ جیبن کی راہ دکھانے والے کنی اور کو آج بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری خبریں پسند آ رہی ہوں تو ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو سیئر بھی کریں تاکہ جنتہ جاگرو کو اور ہماری خبروں کو آنند آپ ہماری اپلیکیشن دہ دستک ٹونڈی پور پر بھی لے سکتے ہیں جسے آپ گوگر پلوی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کریں ہم پھر ملیں گے ایک نئی ریپورٹ کے ساتھ تب تک کے لئے نمائے